اوٹ کا گوشت کھانے سے بھی حضور ٹوٹ جاتا ہے آپ کہیں گے کیوں؟ کہیں گے ایسے ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہے کہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے کا مطلب ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی آدمی اوٹ کا گوشت کھائے تو اس کا حضور ٹوٹ جاتا ہے جاویر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اَنَّا رَجُلًا آپ جائیں گے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو وہاں کبھی نہ کبار کبھی کبار آدمی اوٹ کا گوشت بھی کھا لیتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جاویر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اَنَّا رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَأَتَوَدَّعُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں مطلب بکری کا گوشت کھایا تو کیا وضو کرنا ضروری ہے قَالَ اِن شِئْتَ فَتَوَبَّ وَإِن شِئْتَ فَلَا تَوَبَّ آپ نے کہا وضو کرنا ہو تو کرو نہیں کرنا ہے تو مت کرو تمہاری مرضی کرنا ہے تو یہ مسئلہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ کہا کہ اگر کرنا چاہو تو کرو اور نہ کرنا ہو تو مت کرو قَالَ اَتَوَدَّعُ مِنْ لُحُومِ الْعِبِلِ کہا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں یعنی اونٹ کا گوشت کھایا تو وضو کرنا ہے قَالَ نَعْمُ فَتَوَدَّ مِنْ لُحُومِ الْعِبِلِ آپ نے کہا ہاں اونٹ کے گوشت سے وضو کرو تو اس میں ایک ساتھ دو مسئلے پوچھے گئے پہلے مسئلے میں کیا جواب دیا کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہے مت کرو اس میں آپشن تھا اونٹ کے گوشت میں آپشن نہیں ہے اگر ہوتا تو اس میں بھی بیان کرتے کرنا ہے تو کرو نہیں تو مت کرو یہ آپ ساتھ کہہ دیتے ہیں ضروری نہیں کرنا ہے کہ آگے ہاں اونٹ کے گوشت سے وضو کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وضو نہ کرے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے